مجالس مختلف ان کے اندر پہلو ہوتے ہیں بانی مجالس اس کا یہ شوق ہوتا ہے کہ رش زیادہ ہو پڑھنے والے کا شوق یہ ہوتا ہے کہ وہ وہ زیادہ ہو سننے والے کا یہ شوق ہوتا ہے کہ ٹوٹکے زیادہ ہو اور تبرگ زیادہ ہو تبرگ زیادہ ہو اچھا ہو ہر ایک کی اپنی اپنی مجلس ہو گئی بہت نارے لگے بڑی واہ واہ ہوئی پڑھنے والے کو کچھ بھی نہیں دیا وہ ناراض جا رہا ہے مجمع خوش ہے وہ ناراض اور اگر پڑھنے والے کی جیب بھار دی جائے لیکن ٹوٹکے نہ سنائے جائیں پڑھنے والا راضی جا رہا ہے مجمع ناراض جا رہا ہے اور اگر دیموں کام ٹھیک ہو جائیں پڑھنے والا بھی راضی جائے بانی ناراض ہے چونکہ لوگ کم آئے ہیں رش کم ہوا ہے چونکہ مخلوق راضی ہوتی ہے مختلف چیزوں سے ایک چیز جو مجالس میں بعض البتہ کرتے ہیں ہم ہر مجلس میں تو نہیں ہوتی بعض مجالس کے اندر تبرک پکاتے ہیں اچھا اور اس کو لکھتے بھی ہیں اوپر کہ لنگر کا بھی انتظام ہے یہ لنگر وہی ثواب ہے دنیاوی ثواب کا نام لنگر ہے اب توجہ فرمائیں کچھ لوگ ہیں اشتہار پڑے غور سے پڑھتے ہیں کہ لنگر لکھا ہوا ہے یا اگر لنگر لکھا ہوا ہے تو پھر تو سارے کام کاج چھوڑ کے آ جائیں گے مجلس سننے لیکن اگر لنگر کا اشارہ نہیں ہے پھر انہیں بہت کام پیش آ جاتے ہیں مجلس کے وقتیں نہیں کام پیش آ جاتے ہیں جو مہمان آگئے وہ فلان آگیا ٹیلی فون آگیا فلان ہو گیا لیکن اگر لنگر ہو تو کوئی مصروفیت نہیں ہوتی یہ ثواب دنیاوی ہے کراچی میں مختلف مجالس ہوتی ہیں مجالس کے نام ہیں آپ کو شاید اتفاق ہوا ہوگا کراچی جانے کا مجالس کے نام ہیں ابھی بھی جائیں تو ایسا ہی ہے مختلف علاقوں کی مجالس کے نام ہیں نام کیا ہے مجالس کے کسی زمانے میں تو خطبہ کے نام سے ہوتی تھی مثلا فلان صاحب کی مجلس جو مشہور خطیب تھے فلان صاحب کی مجلس فلان صاحب کی مجلس کچھ عرصہ بعد بانیوں کے نام سے مشہور ہو گئے یہ فلان شاہ صاحب کی مجلس فلان چودری صاحب کی مجلس فلان ملک صاحب کی مجلس فلان طبقے کی مجلس یہ بانیوں کے نام سے مشہور ہوگی جب خطیبوں کی شورت کم ہوگی تو بانیوں کی شورت زیادہ ہوگی لیکن اب بانیوں کے نام سے بھی مجالس کم مشہور ہیں اور خطبہ کے نام سے بھی زاکرین کے نام سے لنگر کے نام سے زیادہ مشہور ہیں ایک مجلس کا نام ہے وہاں پر بریانی کی مجلس ایک کا نام ہے حلیم کی مجلس یعنی آپ یہ نہیں پوچھتے کہ پڑے کا کون کہتے ہیں پکایا کیا ہے وہاں پر انہوں ہیں جو بھی پڑھیں ہمیں اس سے کیا غرض ہے سب ایک جیسا ہی پڑھتے ہیں یہ بتو کہ پکایا کیا ہے اگر حلیم پہ موڑ ہو مومنین کا تو بریانی والی میں نہیں جاتے حلیم والی میں آ جاتے ہیں اگر بریانی پہ موڑ ہو حلیم والی کو چھوڑ کے بریانی والی میں جاتے ہیں اور اگر پتا چلے کہ نہ حلیم ہے نہ بریانی ہے کہتے ہیں وہیں گھر سے ہی کہتے ہیں اللہ قبول کرے یہ رغبت کے لیے ہے یعنی باش لوگا البتہ رغبت کے لیے ویسے تو خوب ٹھیک ہے آپ مجلس امام حسین علیہ السلام ہے آپ اطعام کریں مومنین کو پکا کے دیں مہمان نوازی کریں مومنین کی ثواب کا کام ہے لیکن بعض خصوصیت کے ساتھ تبرک پکا کے اور اس کا اشتہار میں نام بھی لکھتے ہیں کہ لنگر کا بھی انتظام ہے کیوں انہیں بالوم ہیں کہ لنگر کا انتظام ہے چونکہ انہیں معلوم ہے کہ سب حسین علیہ السلام سے متاثر نہیں ہوتے سب حسینیت کے خواہان نہیں ہیں کچھ لنگر کے بھی خواہان ہیں لنگر میں لوگوں کس طرح مجلس حسین میں لائیں اس کے لیے لنگر کا نام لکھتے ہیں یہ بھی ذکر کر دیتے ہیں لنگر کا بھی انتظام ہے بلکہ آپ تو عجیب و غریب لنگر دیتے ہیں اب ایسی مجالے سے توجہ فرمائیں کہاں جا پہنچی ہے یہ صورت آشکانی لنگر کے لیے بعض مجالے سے ہیں میں ایڈریس نہیں دیتا ہوں کہ یہیں سے ابھی سے اٹھ جائیں گے بعض مجالے سے ہیں جن میں تبرک کے طور پر کپڑے کا جوڑا دیتے ہیں سوٹ پورا دیتے ہیں شورکا کو پوچھنے نہیں آئے ایڈریس نہیں دوں گا پورا سوٹ دیتے ہیں مومنین کو جو شرکت کرنے آئے ہیں بریانی ال αλλά دیتے ہیں اور ایک ایک آدمی کو ایک ایک سوٹ ساتھ دیتے ہیں خب عزیز امن کہاں لے کے جا رہے ہو مجالے کو آئے 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 یہ مجالے کیا تھی اور یہ مجالے ہو یہ کئی کا بن گئی ہے یہ کیا تھی اور کیا بن گئی ہے سوٹ دینا مجلس کے اندر تقسیم کرنا یہ کس خوشی میں دے رہے ہو اور کیا مومنین جو مجالس حسین میں آتے ہیں وہ سوٹ کے لیے آتے ہیں نہ رخ موڑو ان مجالس کا نہ جہت تبدیل کرو ان مجالس کی ان کو اسی جہت میں رہنے دو جس جہت میں زینبِ علیہ نے شروع کری تھی ان مجالس کی عظیم ذمہ داری ہے ان مجالس نے دین باقی رکھنا ہے ان مجالس نے مسلمان کو زندہ رکھنا ہے ان مجالس نے انسانیت کا بھرم باقی رکھنا ہے ان کو ان چیزوں میں ضائع مت کرو